سری سے سندر ہونے والی محلہ آپ کو کبھل ایک رات خوشی دے سکتی ہے لیکن دل سے سندر ہونے والی محلہ آپ کو جندگی بھر سکھ دے سکتی ہے جورت سے زیادہ اماندار ہونی کی کوئی جورت نہیں ہے اتدھک اماندار ہونا سواست کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ لوگ سیدھے پیڑ کو پہلے کارتے ہیں اہنکار اسی کو ہوتا ہے جسے بینا محنت کے سب کچھ مل جاتا ہے محنت سے سکھ پرابت کرنے والا وقت دوسروں کی محنت کا بھی سممان کرتا ہے اچھے سمیہ سے زیادہ اچھے انسان کے ساتھ رشتہ رکھو اچھا انسان اچھا سمیہ لاسکتا ہے اچھا سمیہ اچھا انسان نہیں لاسکتا خوش رہنے کا ملو یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے بلکہ اس کا ملو یہ ہے کہ آپ نے دکھوں کے اوپر جیون جینا سیکھ لیا ہے بھوکا پیٹھ کھالی جیب اور جھوٹا پیو انسان کو جیون میں بہت کچھ سکھا جاتا ہے جس نے ہر چھڑ کو مہت سب بنایا ہو جس کی سکایتیں کم ہو اور جس نے ہر چھوٹی اپلپدی کے لیے بھی اسور کا تھنیواد کیا ہو ایسے ویقتی کو دکھ کا آبھاز بہت ہی کم ہوتا ہے بیس ورس کی آیو میں ویقتی کا جو چہرہ رہتا ہے وہ ہے پرکرتی کی دین ہے تیس ورس کی آیو کا چہرہ جیون کے اتار چڑھاؤ کی دین ہے لیکن پچاس ورس کی آیو کا چہرہ ویقتی کی اپنی کمائی ہے اچارے چانک کے مطابق اس تری میں لالچ کی بھامنا بہت خطرناک ہوتی ہے یعنی کہ وہل کھر کی سانتی بھنگ کر دیتی ہے بلکہ کئی بار پورے پریبار کی بربادی کا کارن بھی بنتی ہے سرل کو کٹھن بنانا آسان ہے پر انتو کٹھن کو سرل بنانا مسکل اور جو کٹھن کو سرل بنانا جانتا ہے وہ ویقتی ویسیس ہے جب آپ کسی کام کی سروات کریں تو آسفلتہ سے مت ڈریں اور اس کام کو نہ چھوڑیں جو لوگ امانداری سے کام کرتے ہیں وہ سب سے پرسند ہوتے ہیں کرود میں بولا ایک کٹھور سبد اتنا جہریلا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہجار پیاری باتوں کو ایک منٹ میں نسٹ کر سکتا ہے جو گجر گیا اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے نہ ہی پویس کے بارے میں چنتیت ہونا چاہیے سمجھدار لوگ کے اول ورتمان میں ہی جیتے ہیں کسی کو گیان اتنا ہی دو جتنا وہ سمجھ سکے کیونکہ بالٹی بھرنے کے بعد نل نابند کرنے سے پانی ویارت ہو جاتا ہے سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں ایک وہ جن کی عمر دھیک ہے اور دوسرے وہ جس نے کم عمر میں بہت سے ٹھوکریں کھائی ہیں جو ورے وقت میں آپ کو آپ کی کمیاں گنانے لگ جائے اس سے زیادہ مطلبی انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کس عمر تک پڑھا جائے اور کس عمر سے کمائی جائے یہ سوک رہی بلکہ حالات تیہ کرتے ہیں اسمبھاو سبت کا پریوکتو کے بلکہ کائر کرتے ہیں وہ دیمان کیانی ویقتی اپنا راستہ خود بناتے ہیں پنچی کبھی اپنے بچوں کو بھویسے کے لیے گھونسلہ بنا کے نہیں دیتے ہیں یہ تو بس انہیں اڑنے کی کلا سکھاتے ہیں سمسیہ کا سامادھان اس بات پر نرور کرتا ہے کہ آپ کا سلحاکار کون ہے یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ دریو دھن سکونی سے سلحا لیتا تھا اور ارجن سری کشن سے باقی یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اس کاؤن لگ ویڈیو آپ کو کافی فسند آیا تو آپ سے نوی دن ہے کہ انگوٹھے والا پٹن دوا کے اسے لائک جروع کریں اور کمنٹ باکس پر چروع بتا کے جانا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوسرا اگلی ویڈیو کس پرکار کی دیکھنا چاہیں گے اور کس ٹاپک پر چروع بتا کے جانا باقی اپنے دوستوں اور لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں دوسرا چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب جروع کریں باقی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ایسے ہی ہماری چینل پر موڈیویشنل سٹوریز جندگی بللاوں سے سمبندیت ہائی پاور موڈیویشنل ویڈیوز وپیرنا دائی باتیں اور مہاں لوگوں کے انمول بیچار سنتے رہیں اور اپنے اندر کے موڈیویشن کو ہمیشہ جگائے رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں God bless you all